تو چلیے پھر سے ایک نئے دن کی شروع بات کر دیتے ہیں ایک نئی اور مجھے دار سی ریسیپی کے ساتھ آج میں آپ سب کے ساتھ دہی مرچی کی اچار کی ریسیپی شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان طریقے سے بن جائے گی اور آپ اسے دو سے تین مہینے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتی ہے اس میں مسالہ اور تیل بہت ہی کم لگتا ہے guys welcome back to my channel i hope آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنا خوبصارا خیال رکھ رہے ہوں گے آپ کو تو پتہ ہے ویڈیو میں کیا کرنا ہے بس میرے ساتھ لاس تک ریسیپی میں بنے رہنا ہے جس سے کہ آپ بھی اسے گھر پر بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے آج کا اچار مرچی کا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو سو گرام یہ مرچی لے لی ہیں یہ کم تیکھی والی ہے تو میں نے quantity میں یہ دو سو گرام کے لگوگ ہے آپ تیکھی والی مرچی بھی لے سکتے ہیں کم تیکھی والی بھی لے سکتے ہیں اور بس اسے سب سے پہلے ہمیں دھو لینا ہے تو ایک باول میں ڈال کر نورمل پانی ڈال کر اچھے سے ہاتھوں سے رگڑ کر آپ کو اسے دھو لینا ہے اس میں کوئی بھی ڈسٹ ہوگا تو وہ نکل جائے گا تو ایک بار ہی آپ کو اسے نورمل پانی سے دھو لینا ہے اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہاں پر ایک چھوٹی kitchen towel آپ یہ cotton کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں اور جو ہم نے مرچی دھو کے رکھی ہیں اسے ہم towel پر ڈال دیں گے اور اچھے سے ہاتھوں سے گس کر اس کا جو مرچی میں moisture یعنی پانی ہے اسے نکال دیں گے آپ اسے چلنی میں ایک گھنٹے پہلے دھو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے گھس کر کے میں اسے towel سے سکھا لوں گے اس میں پانی والا moisture نہیں ہونا چاہیے تو چلیے پھر سے اسے ایک bowl میں مرچیوں کو ڈال دیتے ہیں میں نے یہاں پر کمتی کیلئے یہ لی ہے مرچی جس سے کہ یہ مرچی کا اچار زیادہ تیکھا نہیں لگے گا تو بچے بھی اسے enjoy کر سکتے ہیں اب پھر سے میں نے لی ہے ایک bowl اور مرچی کو کاٹنا شروع کریں گے میں نے اس طرح سے چاکو سے اسے ٹیڑا ٹیڑا سا کاٹ دیا ہے آپ چاہے تو بیس میں سے چیرہ لگا کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ اپنی پسند سے اس میں بڑے بڑے گول گول پارٹ بھی کاٹ سکتے ہیں آپ کی مرچی کے ساپ سے مرچی کا شیپ آپ کاٹ سکتے ہیں تو چلیے اسی طرح سے ہی میں یہ ساری مرچیاں کاٹ کر کے ریڈی کر لیتی ہوں اس طرح سے مرچی کاٹ کر یہ دیکھنے میں بھی سندر لگتی ہیں اور مرچی کا اچار تو ہوتا ہی awesome ہے تو یہ لیجے ساری مرچی ہماری یہاں پر کٹ کر کے ریڈی ہو گئی ہیں دیکھ رہے آپ دیکھنے میں کتنی یہ سندر لگ رہی ہیں ساری مرچیاں میں نے یہاں پر کاٹ لی ہیں اور ابھی اسی stage پر میں اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی کالا نمک نمک آپ سفید والا بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم white والا نمک بعد میں ایڈ کریں گے ابھی میں نے کالا نمک ڈالا ہے تھوڑا ہی نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ نمک ہم بعد میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ حلدی کا ڈال دیا ہے اس میں اسی stage پر اور اسے ملا لیں گے اس طرح سے toss کرتے ہو آپ چاہیں ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں ڈھک کر اسے side میں رکھ دیں گے اب میں نے لیا ہے تھڑکا پین اور اس میں تیل ڈال دیں گے لگوک یہ ایک چمچے کے لگوک تیل ہوگا ہمارے جو آج کا اچار ہے مرچی کا اس میں تیل بہت ہی کم لگے گا انسٹینٹ یہ مرچی کا اچار بننے والا ہے بس آپ اسے ڈالیے اور انجوئی کرنا شروع کریے تو تیل کو آپ کو دھوہ دینے تک گرم کر لینا ہے اس سے اس کا کچھاپن نکل جائے گا اور جو تیل کڑوا ہوتا ہے رائی والا وہ بھی ختم ہو جائے گا کڑواپن تیل کا گیس کو بند کر کے تیل کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر سے میں نے گیس پر رکھ دیا ہے فرائی پین دو چمچ اس میں سابت سونف دو چمچ جیرا دو سے ڈھائی چمچ میں نے سابت یہاں پر دھنیے کا بیچ ڈال دیا ہے دو سے ڈھائی چمچ میں نے یہاں پر کالی والی سرسون لے لی ہے یعنی رائی اور دو چمچ کے لگوک میں نے پیلی والی سرسون لی ہے اور بس اس پیچلا سے اسے اچھے سے چلانا ہے اس میں چٹک چٹک کی آواز آنے لگے گی یہ جو مسالہ ہے کھڑا مسالہ اسے پیسنے میں آپ کو تین سے چار منٹ لگ جائے گی گیس کا فلم آپ کو ایک دم لو پر کرتے ہوئے اسے بھون لینا ہے اس میں تیل گی بلکل کچھ بھی آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو چلیے میں دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح سے چٹر پٹر کرنے لگ جائے گی جس سے کہ آپ بھی پیچان پائیں گے کہ جو ہمارا مسالہ ہے کھڑا اچار والا وہ اچھے سے بھون گیا ہے گیس کا فلم میں نے یہاں پر ایک دم لو پر ہی رکھا ہوا ہے بس اب آپ مسالے کی آواز سنیے گا سنا آپ نے بلکل اس طرح کی اس کی چٹکنے کی آواز آنے لگے گیس کا فلم بند کر دیں گے اور تھوڑا سا مسالے کو تھنڈا ہونے کے بعد مکسر جار میں ڈال کر اسے دردرہ پیس لینا ہے ایک دم بارک پاورڈر فارم میں اسے مت پیسیے گا دردرہ سا ہی پیس کر کے ریڈی کریے گا اور تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس مسالے کو پیس کر ریڈی کریں گے یہ جو ہمارا اچار ہے چلیے یہاں پر مرچی کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں جو ہم نے مسالہ پیس کر رکھا تھا اچار والا بس وہی دو چمچ کے لگوگ میں بچا لے رہی ہوں مجھے مسالہ تھوڑا جیادہ لگ رہا ہے تو دو چمچ میں نے بچا لیا ہے اور اسی سٹیج پر میں یہاں پر ایک چھوٹا چمچ ہینگ کا بھی ایڈ کر دوں گی ہینگ سے ہمارا جو اچار ہے اس سے خوشبو اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور ہینگ پیٹ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتی ہے تو آدھا چھوٹا چمچ میں نے ہینگ ڈال دی ہے آپ ہینگ پسند نہیں کرتے تو اسکپ کر سکتے ہیں کشمیری لال مرچی آدھا چمچ کلر کے لیے ڈال رہی ہوں اب میں یہاں پر آدھے سے بھی کم چمچ نمک کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے پہلے کالا نمک بھی ایڈ کیا تھا اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک سے دیر چمچ آمچھور کا پاورڈر اس سے ہمارا جو اچار ہے کھٹا سا ہو جائے گا اب ہم نے جو تیل گرم کیا تھا سرسوں کا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو بس دو چمچ میں نے یہاں پر تیل کے ڈال دی ہے اور چمچ سے اچھے سے اسے ملا لیں گے ایک ساتھ تیل جو گرم کیا ہے وہ مت ڈالیے گا نہیں تو کیا ہوگا مسالہ نیچے بیٹ جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو مرچیوں میں مسالہ اچھے سے لپیٹ جائے گا تو چلیے میں اسی طرح سے ہی اسے ملا لیتی ہوں تب تک آپ مجھے بتائیے آج کی میری یہ جو ریسیپی ہے آپ کو انسی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آ رہی ہو تو لائک شیئر جرور کر لیں اور یہ دیکھئے یہ ملا کر کے کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گا کافی سندر دیکھتا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ دہی یہ دہی کھٹا نہیں ہے فریج کا بھی نہیں ہے اور گھر کا جمع ہوا ہے تین چمچ کے لگوک میں نے ڈال دیا ہے آٹھ سے دس لیسون کی کلیاں ڈال دیا جن کو جن کو میں نے بینہ چھلے ہی ڈال دیا ہے یہ جو اچار ہے لیسون کا وہ بھی اس میں بن جائے گا خوشبو بھی اچھی آئے گی اور کھانے کے لیے بھی یہ ٹیسٹی لگے گا تو بس جو بچا ہوا تیل تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دیکھ رہے ہیں کتنے کم تیل میں ہمارا یہ اچار بن کر کے ریڈی ہو رہا ہے یہ دہی مرچی کا اچار ہے آپ اسے سٹور کر کے رکھ لیجی اور روٹی سبجی کھانے کا من نہ کر رہا ہو تو آپ ساتھ میں یہ اچار سرب کریے اور اسے انجوائی کریے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ دگنا ہو جائے گا تو یہ لیجیے میں نے اسے ملا لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دہی مرچی کا اچار کتنا پرفیکٹ بنا ہے اب آپ آپ اسے کانچ کے کوئی بھی برنی میں بھر کے رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایئر ٹائٹ کنٹینر ہے تو میں اس میں ہی اسے ایڈ کر دوں گی تین سے چار مہینے تک یہ اچار کھراب نہیں ہوگا آپ اسے فریج میں بھی سٹور مت کریے نورمل آپ رسوئی کے پلیٹ فرم پر رکھ دیجئے پھر بھی یہ کھراب نہیں ہوگا تو بس آپ اسے روٹی پراتا پوری چھولے کلچے جو آپ کی مرجی ہے آپ اسے انجوئی کر سکتے ہیں تو آج ہمارا دہی مرچی کا یہ اچار بن کر ریڈی ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں نئے تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی